ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں شہر میں دروازہ ایک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر سے گھس کر کے چورو چکے خلان کر کے آ جاتے ہیں اور شہروں کی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں جنہیں دروازے سے نہیں آنا وہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے حضور نے فہمیاں انا مدینہ تولین توجہ کلتی کروں تو میرے پورا والمس اسٹیجی بھرہ بھائی میرے سادات بھی موجود ہے عرش مقام میرے سادات موجود ہے میرے علماء زبیل احترام موجود ہے حضور نے کہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ جسے دروازہ نفرت ہوتی دہ ادھر سے کود کر بھی آتے ہیں کی کہ چوری کر کے لے جاتے ہیں کھڑاں کری دہ ادھر سے حضور نے جب علم کی بات آئی توجہ سنی و دھیان دینا مشکل ہو رہی ہو تو بات کہنا آسان ہوگی انشاءاللہ اور نسبتیں دل لگاؤ گے نا تو کوئی مشکل نہیں ہے دل لگاؤ گے کوئی مشکل نہیں ہے حضور نے جب علم کی بات کی تو کہا میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے لیکن حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم نے جب ولایت کی بات کی انا دار الحکمہ وہ علی جن بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں حکمت کا شہر نہیں کہا بلکہ کیا کہ حکمت کا گھر ہوں اور آنی اس کا دونوں کا دروازہ علیہ السلام حکمت کو کبھی مفسرین نبوت پر محمول کرتے ہیں تفاصل اٹھا کر دیکھیں اور چونکہ نبوت ختم ہو گئی تو ولایت پر محمول کرتے ہیں حکمت کو ٹھیک ہے حکمت کو ولایت پر علم کی بات آئی تو کہا شہر ہوں اور ولایت کی بات آئی تو کہا ولایت کا گھر ہوں بھئی شہر میں داخل ہونے کے لیے زیادہ پابندی نہیں ہوتی شہر میں بھئی عبدالقادر بابو کا یہ شہر ہے ناپا کوئی آئے مسلم آئے گہر مسلم آئے یہودی آئے عیسائی آئے اور جہے وہ اپنا ہے بیگان آئے دروازہ بنایا دروازے سے آئے گا تو چیکنگ ہوگی ادھر ادھر سے گھس پھان کے آیا تو اسی لیے علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے علی کے باغیوں کوئی ملتا ہے دروازے سے نہیں آنا ہی دو ادھر سے چھین چھان چھپ تک اچکہ پن کر کے کچھ نہ کچھ لے لیں لیکن لے کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں ورنہ شریف ولی تھانوی کس کھیت کی مولی کا نام ہے ابن تیمیہ کس ذات کا نام ہے بات تو اتنی ہے اسماعیل دیلوی کس ذات کا نام ہے یہ سب اچکے لوگ ہی تو ہیں بے عدبی نہ سمجھے آپ اس کو اس لیے کہ جو نبی کا عدب نہیں کرتے ان کے شان میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں ہمارے یہاں عدب اسی کو کہتے ہیں جو محبوب کا عدب کرتے ہیں ان کا ہم عدب کرتے ہیں جو محبوب کا عدب نہیں جانتے پھر ان کے لیے یہی عدب کے الفاظ ہوتے ہیں تو کہاں کہ علم کا شہر ہوں یعنی کہ دروازے سے نہیں آنا چاہیں گے ادھر ادھر سے کود پھان کرائیں گے تو علم کی کچھ دلیا لے کر بھاگیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا لیکن جب ولایت کی بات آئی تو کہاں نادار الحکمہ میں ولایت کا گھر ہوں میں ولایت کا شہر نہیں بلکہ گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے علم کا شہر کہا اور ولایت کا گھر کہا کیا پتا چلا شہر میں آنے پر زیادہ پابندی نہیں ہوتی لیکن گھر میں اسی کو بھلایا جاتا ہے جس کی شرافت پر یقین ہوتا ہے جس کے تقوی پر یقین ہوتا ہے جس کی دیانت داری پر یقین ہوتا ہے جس کی امانت داری پر یقین ہوتا ہے اللہ اکبر اسی لیے دیکھیں علم کا شہر ہے قود فات کر کے کئی سے بھی لے کے بھاگ گئے عالم تو بن گئے مگر ولی نہیں بن سکے اور مقاتبِ سکر میں عالم تو بن گئے ولی نہیں بن سکے کیوں اس لیے کہ گھر پہ اسی کو بلایا جاتا ہے جس پہ یقین بولو اتنوں سے دوستی ہوتی سب کو گھر کیوں نہیں بلاتے جس پہ یقین ہوتا ہے اسی کو گھر بلاتے ہیں اب پتا چلا دارون حکمہ میں اسی کو بلاتے ہیں جس پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے اب پتا چلا تیرے ہتر میں باتر کو نہیں بلاتے ہیں ایک ہی والوں کو بلاتے ہیں اسی لیے تو اوروں کے یا محدث ملے گا شاکو ندیس ملے گا عالم ملے گا کاری ملے گا مفتی ملے گا لیکن دوسری آزم سریب اہل سنت میں ملیں گے غریب نواز سریب اہل سنت میں ملیں گے عشر بے سبنا سریب اہل سنت میں ملیں گے غریب سردیوہ سریب اہل سنت میں ملیں گے سائب البرکہ سریب اہل سنت میں ملیں گے مفتی آزم مہتیسی آزم مجدد آزم سریب اہل سنت میں ملیں گے پتا چلا نبی ملائیت کے گھر میں اسی کو داخل کرتے ہیں جو علی کا وفادار ہوتا ہے اور جو گھر ہوتا ہے نا گھر کھولا ہوا نہیں ہوتا وہ پیک ہوتا ہے شہر میں قود فاند ہو سکتی ہے گھر میں قود فاند نہیں ہو سکتی اس میں آنے کے لیے دروازے ہی سے آنا پڑتا ہے اور شریف لوگ دروازے ہی سے آتے ہیں اب پتا چلا وہ علی کبھی علی کے مخالف نہیں ہوئے اور چین کو بنایت کی لذت نہیں ملی وہ علی پر باتیں کرنے لگے وہ علی پر باتیں وہ علی پر بھی بات ہو سکتی ہے جس کو نبی نے کہا انتاخی فی الدنیا والآخرہ صرف محبت میں نہیں کہا محبت تو تھی یار سیب محبت میں نہیں کہا نصب بھی تو تھا نصب بھی تو تھا سیب محبت نہیں تھی نصب کہا مطلع قمرین کی حدیث ہے کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ شاکے میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہم دو ٹہنی ہیں جسے حضور نے دو ٹہنی کا اس کے بعد اللہ اللہ کیا شان ہے میرے مولا کی صدیق اکبر کا حال تو یہ تفظل البشر بعد علم بھی ابھی تحقیق جب محفر میں بیٹھتے تو علی کو ہی تک دے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں علی علی کیا کرتے ہیں کہ صدیق سے پوچھ علی علی کیا کرتے ہیں صدیق چہرہ ہی تک دے رہتے ہیں ایک دن ان کی بیٹی نے پوچھ لیا بیٹی کوئی معمولی نہیں محبوبہ محبوب رب العالمین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو وہ آئیشہ مفتی چار ملت وہ آئیشہ جس پہ تحمد لگے تو سورہ نور نازل ہو وہ آئیشہ وہ میری امہ جان آئیشہ سلام اللہ علیہ اچھا بھائی میں فیلمیں صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں صدیق نے کہا بیٹی میں نے اپنے نبی سے سنا ان کانوں سے سنا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے سلام اللہ علیہ